اللہم اقبال اللہم اقبال درویش لاہور ترجمان پاکستان قائد مشرق اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے کیا بات کہ گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں اقبال کہ گیا مریم از یک نسبت عیسیٰ عیسیٰ عزیز عز سے نسبت حضرت زہرہ عزیز حضرت مریم کو اللہ نے اس زمانے کی عورتوں پر فضیلت دی سبحان اللہ قرآن ہے اقبال کہتا ہے اس زمانے کی عورتوں پر مریم کو فضیلت دی ایک نسبت کی وجہ سے وہ نسبت کیا تھی عزیق نسبت عیسیٰ وہ عیسیٰ کی مات علیہ السلام افضل ہو گئی ایک نسبت سے اقبال کہتا ہے جس کو تین نسبتیں مل جائیں اس کی شان کیا ہو سنیے اقبال کیا کہتا ہے سیدہ پاک کو تین نسبتیں ایسی ملیں کہ دنیا میں اور کسی عورت کو نہ ملیں پہلی نسبت آہ پہلی نسبت کیا ہے کہ بیٹی ہے سید الانبیاء نور چشم رحمت للعالمین آہ امام اولین و آخرین اولین و آخرین کے امام جو رحمت للعالمین ہیں ان کے جگر کا ٹکڑا حضور نے فرمایا فاطمہ تو بزعہ تو من نی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا نور چشم رحمت للعالمین رحمت للعالمین کی بیٹی ہے ایک نسبت دوسری بانوے آتاج دارِ حلعتا زوجہ ہے بیوی ہے کس کی اقبال کے لفظوں میں بانوے آتاج دارِ حلعتا مولا علی مشکل پشا شیرِ خدا مولا علی مشکل پشا دیکھا اقبال کا کیوں گا اللہمہ اقبال بھی سننی ہے کیا کہتا ہے مولا علی مشکل پشا ذرا میرے ساتھ مل کے بولو مزا آجائے سبحانہ مولا علی مشکل پشا شیرِ خدا مشکل پشا شیرِ خدا مشکل پشا شیرِ خدا مشکل پشا کی بیوی شبحانہ مولا علی سبحانہ تیسری نسبت مادریاں کافلہ سالار عشق مادریاں مرکز پرکار عشق اقبال کہتا ہے سیدہ ماں ہے حسین کی حسین کون ہے مرکز پرکار عشق عشق کی جو پرکار ہے اس کا مرکز حسین ہے مادریاں مرکز پرکار عشق عشق کی پرکار کا مرکزی نکتہ حسین ہے اور فاطمہ حسین کی ماں نالے سفیر نالے رسالے حسین ہے اور مادریاں کافلہ سالار عشق عشق کے جب کافلے عزل سے چلے عبد کی طرف تو عشق کے کافلوں کا سالار حسین ہے عشق کے کافلوں کا سالار اور فاطمہ حسین کی ماں ہے یہ تین نسبتیں بیان کر کے اقبال کہتا ہے اب ذرا دل تھام کے بیٹھو جگر تھام کے بیٹھو اقبال کہتا ہے رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاس پاس فرمانِ جنابِ مصطفیٰ میں سنی ہوں شریعتِ مصطفیٰ کا لحاظ رکھتا ہے اقبال کہتا ہے شریعتِ مصطفیٰ سے ڈڑ لگتا ہے کہیں شریعت کی خلاف بردی نہ ہو جائے ورنہ گردے تربتش کر جید میں سجبہہ برخا کے اوپاشید میں ورنہ میرا جی جاتا ہے اس عمت پر جو احسان فاطمہ نے کیا اس عمت کی تربیت کے لیے جس طرح حسن و حسین پال کے فاطمہ نے دیئے اقبال کہتا ہے اگر شریعت کا لحاظ نہ ہوتا لوگ کعبے کا حج کر دے میں فاطمہ کی قبر کا قبر میں فاطمہ کی قبر کا قبر واہ اقبال تُو کیا کہہ دیا یہ اقبال کہہ رہا ہے فتوہ اقبال پر لگاؤ رہا ملک سارے اقبال کہتا ہے برنہ گردے تربتش گردید میں سجدہہہ برخا کے اوپاشید میں لوگو میرا جل جاتا ہے تم قابے کا تواف کرو میں فاطمہ کی قبر کا تواف کروں تم قابے کی طرح مو کر کے سجدے کرو میں فاطمہ کی قبر کی طرف سجدے کروں سلام اللہ علیہ لیکن اقبال کہتا ہے حق تو یہی تھا لیکن شریعت نے مجھے روک دیا میں نے شریعت کا غلبہ شریعت کی بالا دستی قبول کر لی ہے اگر شریعت کا یہ قانون نہ جوٹا تو فاطمہ سزادار ہے حق دار ہے اس بات کی کہ میں اس کی عظمتوں کے آگے اس کی قبر کا بھی تواف کروں اور اس کی قبر کو اپنا قابہ سمجھیں سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ